ویسے تو پاکستان ایک دم بھیکاری بن چکا ہے کھانے کے لیے لوگ چھینہ جپٹی کر رہے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لیکن ایسے حالاتوں میں بھی پاکستان نے ترکی کے اکنچی ڈرون کو خریدہ ہے اور اس ڈرون کو خریدنے کے پیچھے پاکستان کا ایک عدیس اپنے قسمیر کے سپنے کو جندہ رکھنا بھی ہے اس اکنچی ڈرون پر ایک پیچھ لگایا گیا ہے جس میں قسمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے اور ترکی بھی افسر قسمیر کو لے کر بھارت کے خلاف بیان دیتا رہتا ہے یہ ڈرون اتنا خاص کیوں ہیں وہ سنیے اکنچی ایک ہائی ایلٹیٹیوڈ انڈورنس ڈرون ہے جو 30,000 فیٹ کی اچائی تک اوڑ سکتا ہے اس کی رینج ساڑھے 7,000 کلومیٹر تک ہے نو ڈاؤٹ ترکی کا یہ ڈرون کافی خطرناک ہے اور یہ کافی اتک پاکستان کی ایئر فورس کی طاقت کو بھی بڑھانے والا ہے اس میں ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل ہیں چھوٹے بم، کروز مسائل اور سرٹ مسائل سامل ہیں لیکن بڑا سوال ایسے ٹائم پر جب دیش کی جنتہ آٹے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے پاکستان کی ارت ویبستہ ڈیفالٹ ہونے کی کگار پر ہے مہنگائی نے پچھلے 58 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ایسے میں کیا پاکستان کو اپنے ڈیفنس بجٹ کو کم نہیں کر دینا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیے ایسے ڈیفنس سے سمبندیت اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے